مہراشتر اور کرناٹک ادھک اتپادن سے یہ وردی ہوئی ہے ان راجیوں میں چینی ملوں نے جلدی اتپادن شروع کر دیا تھا بھارتی چینی مل سنگ نے بتایا کہ دیس میں پچھلے ورس کی اسی عوضی میں دو سو اٹھاون دسم لب دو جیرو لاکھ ٹن چینی کا اتپادن ہوا تھا سنگ کے انصار دو ہجار اٹھارہ انیس کے دوران پاس سو ستائیس چینی ملیں پر چالن میں رہیں اور انہوں نے اکٹوبر میں پندرہ مارچ دو سو انیس تک اس چینی ستر میں دو سو تیہتر دسم لب چار سات لاکھ ٹن چینی کا اتپادن کیا ہے لگ بگ ایک سو چوون ملوں نے پیرائی بند کر دی ہے مہراشت اور کرناٹک میں چینی ملیں تیجی سے پرچالن بند کر رہی ہیں اور ان کا پیرائی ستر بند ہونے کے کگار پر ہے تو بتا دے کہ چھے فیز دی ویدی ہوئی ہے اس بار چینی کے اتپادن میں چینی کے اتپادن اس بار بڑھا ہے کئی ملوں نے اب پیرائی بند کر دی ہے پچھلی سال کی اپیک چھے ازوار چینی کا اتپادن چھے فیز دی زیادہ ہوا ہے تو اس پر اور جارہ جانکاری کے لیے اخوائی ساتھ اخوائی سواددہ تا رمیز پروہت جڑ گئے ہیں رمیز کیا اس بار کتنا چینی کا اتپادن جادہ ہوا ہے کتنا کچھ حصے باجار پر فرق دیکھنے کو ملا ہے بھارت میں جو چینی کا اتپادن ایوریز اگر مانکے چلے تو ہر سیزن میں سر سے دل پرپینٹ لگاتار بڑھتی ہو رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لگاتار اتپاد پر چینی کے پرڈکسن میں جو گھٹی ہے اس بات کا سنکیت ہے کہ بھارت جو ہے چینی کے اتپادنے دنیا میں مہتو پونے ساتھ بناتا جا رہا پہلا تو اس کا یہ ہے پر اگر اس سیزن کے اگر بات کر رہا ہے تو دیش میں جو چینی کا اتپادن تو سیپٹیمبر انیس کو سماس ہوگا سالو بیٹھو بپرنان برس اس کے کے دل پر بپرنان برس ہے چھو چھو مہینے کے دو تو مارچ سے مارچ سے تو سیپٹیمبر تک کا اور اکٹوبر سے مارچ تک کا تو اس میں جو بندہ مارچ تک ابھی تک کا جو درکشن جو ہوا ہے اس میں جو پیس دیکھ کی وردی برسائی گئی ہے اور اس کے اگر پچھلے اگر اسی عوضی کی اگر سننا کرے تو اس دوران جو بانس دو سو اٹھاون بہن بہن بیس لاک ٹن چینی کا اتپادن ہوتا ہوتا اسی چھو مہینے کے سیزن میں تو اب کی بارنا جو بردی ہوئی ہے وہ اسی چھو مہینے کے سیزن میں چھو پردان چھو دیکھنے کو دیلی ہے تو لگات کا جو پردکشن بڑھ رہا ہے جس سے کہ دمان اور تپلائی میں ایک لیکن پڑا انتر آتا ہے جب دیمانڈ ہوتی ہے اور تپلائی ہوتی ہے پردکشن کرتا ہے تو نیچکلی ہے تو اس کی کیلتوں میں اور اس کی جو باجار میں آپورتی میں بھی جو اثر دکھائی دیتا تھا نیہا یہ جو لگاتا جو بردی دکھائی گئے رہی ہے چینی کے پردکشن میں وہ اس میں سنچوز جنا کیسی بڑھائی جا رہی ہے دوسرا یہ کہ اسی عوضی کے دوران اگر پندرہ مارک سیپٹیمبر تک چہا پردکشن کی جو بردی دلتے گئی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو مہاراست اور سانہ تک میں اجھیک اتبادن ہوا ہے دوسرا یہ کہ جب آپ کے پاس گنے کی فصل برابر آپورتی ملتی ہے اچھا پرکٹر ہوتا ہے اتبادن ٹھیک ہوتا ہے تو چینی میلوں کو گنے کی صرف آپورتی جو آسانی سے ہو جاتی ہے تو یہ جو جو راہ مہتی گنہ جی بانو یہ رمیس بردی ہو رہی ہے لگاتار لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے چینی میں بردی ہوئی ہے لیکن داموں میں کوئی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کیا اس کے صحیح کاران ہے چینی جو بردی کی جو گنات آپ کہہ رہے ہو جی مانگ اور آپورتی کے ساتھ میں ہوتا ہی ہے لیکن آپ میں اور بھی چیز میں کام آتی ہیں پس لیہار سے دیکھا جائے چینی 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 تو آپ آپ سے لگا تا آنکھ ہی ہے جی پردکٹن میں اگر دیکھا کار تو اس کا تیس تیس روپر تک روپر اور کچھ مارجن اگر اور باجار میں اکر موسیقا 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 جو کسان ہے ان کا بھی ایک جو آپ گاری مولیے اس سے ہی جوڑا سوال ہوتا ہے جس کا بھی پرواب دکھائی جاتا ہے یہاں چلے یہ اثر بڑھتا اس کے جی لیکن رمیل سے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چینی کے معاملے میں بھارت ایک اچھا دیس بتایا جاتا ہے یہاں جو آپورتی ہے وہ کافی ماترہ میں ہوتی ہے اور آیات نریاد بھی یہاں ٹھیک ٹھاک ہے لیکن کسانوں کو اس سے اس بار کتنا فائدہ ہوا ہے گنہ اتبادر کسانوں کی سب سے بڑی سمجھتے یہی ہے کہ ان کو جو ہے کیس میں جو پیسہ ہے وہ پورا نہیں ملتا ہے ہوتا پودیس کا معاملہ ہوتا پودیس کے جو کسانوں کا جو ہم دولوں ہوتا ہے گنہ اتبادر کھاس کر کے ان کی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ پورتی تو پوری کردہ سے ہیں لیکن ان کو اتنا پیسہ ہے ان کے پروڈکسن کسٹ جو آتی ہے اتنا نہیں ملاتا ہے تو نیچرلی جو گنہ اتبادر کسان ہے اسے نیراغ ہوتا ہے اور پروڈکسن کی تو ان کی چاپیسٹ نہیں ہے اس کا پروڈہ پڑتا ہے نیازہ یہ سرکاروں کے لیے بھی یہ سمجھتا کبھی سے ہمیں سوش رہا ہے کہ گنہ اتبادر کسانوں کو ان کی اتبادر کسانوں کی طرح سے سیتیسپائی کیا جائے یا جو ہے لگاتار پولیٹیکل پر حلقے میں قیاس کا سوش رہا ہے اور اسی مجھے کو لکھر کے کئی بار آمجنلن بھی ہوئے ہیں نیازہ سرکار بھی اس کسانوں جو ہے جن سے جاتی ہے اور اسی سمجھ آپ کہنے کی کوشش کرتی ہے اور بھار بھار کنہ اتبادر کسانوں کے ساس جو سرکاری نیدیوں کا کالویل اس طرح سے ہو ان کو پورا پیسہ کیسا ملے اور کس طرح سے کنہ اتبادر کسان بھی گنے کے پروڈکسن کی جو جو کہنا چاہیے آدھار ہے اس کو مجھے کیسا کرا اس کو کیسا دالا ہے یہ بھی ایک سوال ہے جو یہ ان کے سامنے کھڑا ہے جے جے رمیس ازوار اچینی کے بڑے ہوئے اتبادن سے انتر راشت کے باجار پر کتنا فرق پڑنے والا ہے جب انترہ سے باجار کے بات کہے ہیں جو بھارت کے سندر بھی اگر اس کا دسلیشن کر رہے ہیں تو وہ اچھے ستم ہے اور چینی جو ہے ایکسپورٹ بھی چینی اچھی ہے کھئی دیسوں کو لہذا جتنا اگر آپ کے پاس مو پروڈکسن زیادہ ہوتا ہے اور وگریلو جو مانگ کی پورتی تینے کے بعد میں جو سرپاس چینی بچ جاتی ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے کھئی دیسوں کو اس میں وہ آپ کے پاکستان بھی سامل ہے جو چینی کا جو ہے ایکسپورٹ ہے وہ بھی جو ہے اپنے آرچک جو ایکنومی جو سنیریو ہندوستان کا دکھائی رہا ہے اس میں کامپی اثر ڈالتا ہے جو انہی پروڈکسن بھی جے رمیز بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے ادھر دکھٹ کوریا کی کار کمپنیاں ہنڈائی موٹر اور کیا موٹر رائیڈ شیئرنگ کمپنی اولا میں تیس کروڑ ڈالر یعنی دو ہزار پچپن کروڑ کا نویز کریں گے یہ دونوں کمپنیوں کو اب تک کا سب سے بڑا سینکت نویش ہوگا ایگریمنٹ کے تحت تینوں کمپنیاں مل کر بھارت کی پروہن ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویشیس واہن، الیکٹرک واہن اور انفراشٹرکچر ڈیولپ کریں گی اس کے جریعے اولا کے پلیٹ فارم والے ڈرائیوروں کو بھی بہتر افسر اپلبد کروائے جائیں گے تینوں مل کر رائیڈ ایسی گانیاں بنائیں گی جو رائیڈ شیئرنگ مارکٹ کی ضرورتوں کے حساب سے ہوں گے اس میں ڈرائیور اور غراہک دونوں کا دھیان رکھا جائے گا اس پارٹنرشپ کے ذریعے اولا کے ڈرائیوروں کو لیز اور قسطوں کے بھوگتان جیسی ویتیہ سیوائیں مہیا کروائے جائیں گے ساتھ ہی واہنوں کے مینٹیننس اور ریپیئرنگ جیسی صوبدائیں بھی اپلبد ہوں گے ساتھ ہوں گے انفرائنسٹرکچر سیکٹر کی پرموک کمپنی لارسن اینڈ ٹو برو یعنی ایل اینٹی نے آئی ٹی کمپنی مائنٹری کی چھہ سٹھ فیزدی حصے داری دس ہزار آٹھ سو کروڑ روپے میں خریدنے کا پرستاؤ پیس کیا ہے ٹرانجیکشن نو سو سو سی روپے پر شیئر کے بھاو کیے جائیں گے وی جی صدھارت کے مائنٹری کے پورے بیس دسملہ تین دو فیزدی شیئر خریدنے کے لیے ایل اینٹی نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہے صدھارت کیفے کافی ڈے کے پرموٹر ہیں وہ مائنٹری کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں ان سے شیئر خریدنے کے لیے ایل اینٹی تین ہزار دو سو انہتر کروڑ روپے کا بھوکتان کرے گی ایل اینٹی نے بروکرز کے جریعے اوپن مارکٹ سے پندرہ فیزدی شیئر خریدنے کے لیے کی گئی پرکریا بھی شروع کر دی ہے اترکت اکیس پرچس سیر خریدنے کے بعد اوپن آفر لائے جائے گا کیندری واندج اور دیوگ منتری شریص پربو نے کہا ہے کہ بھارت اور افریقی دیسوں کو مخت ویاپار قرار یا ترجیح ویاپار قرار کے لیے سنبھاونہ تلاصنی چاہیے انہوں نے ایک سمہاروں میں کہا کہ چالووی تورس کے انت تک دیس کا سیواؤں اور وسطوں کا اندریات پانچ سو چالیس ارب ڈالر کے ریکارڈ اس طر پر پہنچ جائے گا یہ اس کی مجبوط آرثک بنیاد کو درس آتا ہے انہوں نے کہا کہ افریقہ اور بھارت کے بیچ مخت ویاپار قرار پر وچار ہونا چاہیے بھارت اور افریقی دیسوں کے بیچ ویاپار باسٹھ ارب ڈالر کا ہے بھارت مکھ روپ سے افریقی دیسوں کو فارماسیوٹیکلز انجنیرنگ اور الیکٹرونک اتبادوں کا اندریات کرتا ہے اور وہاں سے پراکرتک سنسادھنوں اور ہیروں کا آیات کرتا ہے دو جار سترہ اٹھارے میں بھارت کا افریقی دیسوں کندریات چوبیس ارب ڈالر اور وہاں سے آیات اٹیس ارب ڈالر رہا ہے دو جار سترہ اٹھارے میں بھارت کا اٹھارے میں بھارت کا اٹھار ہے سوشنا پرادیوگی کی ادھیوک شیطر کے پرمک سنگٹھن ناس قوم کی انسار دو ازار اٹھار انس میں شیطر کی وردیدار نو دسم لب ایک پرچسط رہی گھریلو ریٹنگ ایجنسی اکرا نے کہا ہے کہ دو جار انس بیس میں شیطر کی وردیدار ڈالر میں سات سے آٹھ فیج دی رہے گی اگر ویواغ نے چالو وی تورس کی چوتھی اتماحی میں کمپنیوں اور ویقتی کرداتاوں سے چار لاکھ کروڑ روپے سے ادھک کا گرم کر سنگ رہ کیا ہے یہ رقم پچھلی سال کی سمان عوضی کی تلنا میں قریب پندرہ فیز دی جیادہ ہے حالانکہ کل پرتیکچ کرسنگ رہ اب تک نو لاکھ کروڑ روپے سے تھوڑا سا ادھک رہا ہے ایسے میں دوہ جار اٹھار انس کے لیے بارہ لاکھ کروڑ روپے کے پرتیکچ کرسنگ رہ کے سنسود لکش کو پورا کرنے کے لیے کر ادھکاریوں کے پاس محض دو ہفتے کا وقت ہے چوتھ اتماعی میں اگرم کر بھگتان کے معاملے میں بھارتیہ اسٹیٹ بینک اون جی سی اور پنجاب نیشنل پرمک کرداتاوں میں شمار ہے ریلائنس کمیوکیشنس اور ریلائنس کمیوکیشنس اور ریلائنس کمیوکیشنس ریلائنس جیو انفو قوم کے بیچ دور سنچار پر سمپتیوں کی بکری پر سہمت ہونے کے قریب پندرہ مہینے بعد دونوں سموہوں نے سمبندت قرار کو رد کرنے کا نیڑے کیا ہے اس کے پیچھے سودے کو سرکار اور ررداتاوں سے منجوری ملنے میں دیری کی وجہ بتائی جا رہی ہے جیو کے ساتھ سمپتیوں کی بکری کا سودہ رد کرنے کے بارے میں آرکوم نے سٹاک ایکسچینج کو بتایا کی کمپنی کے چالیس سے زیادہ ویدیسی اور بھارتیا ررداتاوں سے پندرہ مہینے بعد بھی سودے کو منجوری نہیں ملی تھی اور ساتھ ہی دور سنچار پر بھاگنے بھی اس کی عنومتی نہیں دی ہے اس کی وجہ سے دونوں سموہوں نے سودہ ختم کرنے کا نیڑا کیا ہے آرکوم اور جیو کی بیچ دسمبر دوہ سترے میں وائرلیس، اسپیکٹرم، ٹاور، فائیور اور انہ دور سنچار سمپتیوں کی بکری کے لیے سمجھوتے پر ہستاکچر کیا گئے تھے انتراشت باجار میں منگلوار کو کچھے تیل کی قیمتوں میں تیجی کا رخ دکھائی دیا اس میں برینٹ کروڈ کا دام دسمبر پندرہ فیزدی کی تیجی کے ساتھ سرسر دسمبر چھے پانچ ڈولر پتی بیرل کے آس پاس آ گیا امیرکی کچھے تیل کا بھاؤ بھی دسمبر پندرہ فیزدی گر کر انسر دسمبر چار جیرو ڈولر پتی بیرل کے آس پاس کاروبار کر رہا تھا گھرے لو باجار میں ایم سی ایکس پر کچھے تیل کا مارچ کانٹریکٹ سولہ روپے یا دسمبر تین نو فیزدی گر کر چار ہزار ستتر روپے پر آ گیا کچھے تیل کا اتفادن کرنے والے دیسوں کو سنگٹھن اوپیک کی طرف سے کچھے تیل کی سپلائی میں کٹوتی جاری رہنے سے اس کی قیمتیں چڑھیں ہیں پچھلی سال اوپیک نے سپلائی میں بارہ لاکھ بیرل پتی دن کٹوتی کی گھوشنہ کی تھی جو اب تک جاری ہے اس کے علاوہ اوپیک کے سدد سے ایران اور وینیزویلا پر امیرکی پتبندوں کے چلتے کچھے تیل کی سپلائی میں کمی آئی ہے امریکہ نے پچھلی سال اوپیک کے سدد سے ایران پر پتبند لگا دیا تھا امریکہ نے وینیزویلا پر بھی کئی طرح کے پتبند لگائے ہیں مندی سے جوج رہے وینیزویلا پر امیرکی پتبندوں کے چلتے کچھے تیل کی قیمتوں میں مجبوطی آئی ہے ناغرک اڈیان منتری سلیس پربھونے جیٹ ائر ویج کے حالات پر ویچار کرنے کے لیے ناغرک اڈیان سچپ کو امرجنسی میٹنگ بلانے کے نردیش دیئے ہیں بیٹھک میں جیٹ ائر ویج دوارہ ویمان کھڑے کرنے ایڈوانس بوکنگ کینسیلیشن ریفنڈ اور سرکچہ جیسے مددوں پر چرچہ ہونے کی سنبھاونہ ہے سلیس پربھونے ان مددوں پر ایوییشن ریگولیٹر دی جی سی اے سے جیٹ ائر ویج کی رپورٹ مانگنے کے لیے بھی کہا ہے آرتک سنکٹ سے جوج رہی جیٹ ائر ویج نے اب تک اکتالیس ویمان کھڑے کیے ہیں اس بولیٹن افلاد اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز انڈیا موسیقی